موسیقی جو ہر بال نہ کھیلے عمران خان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو گیانا جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لینے کا اعادہ موسیقی الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر دو ہزار تئیس میں ہوں گے جو اسمبلی توڑے گا وہ پنجاب ہو وہ کیپی کے ہو یا دونوں ہو وہاں پہ ہم برپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے اور کامیاب ہوں گے فتنے اور فساد کو عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے مائنس کریں پنجاب اور خیبر پاکت انخوا کے اسمبلیاں ٹوٹی تو وہاں الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے اور جیتیں گے ہمارے خلاف بنائے گئے کرپشن کے جھوٹے مقدمات ختم ہو رہے ہیں عمران خان کے خلاف حقیقی کیسز بنیں گے وفاقی وزیر داکلہ رانہ صلی اللہ کا فیصلہ بات میں ورکرز کنونشن سے خطاب اسیمبلی کیوں توڑی جائے گی بھائی اسیمبلی توڑنے کے لیے بنتی ہے اسیمبلی کانون سازی کے لیے بنتی ہے اسیمبلی صاف کرنے کے لیے بنتی ہے اسیمبلی نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ اسیمبلی دائی کی کام کرے گی یہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کیونکہ اس فیصلے کے نتیجے میں منڈی لگ سکتی ہے یہاں پہ موٹ آف کانفیٹنس آئی دی تکازہ ہے اس پہ اصولی طور پر بھاؤنڈ کیا جانا چاہیے تھا وزیر اعلیٰ کو ہم اس پہ گوھر کر رہے ہیں کہ ہم سپیریئر کورٹ کے اندر جائیں اس فیصلے کو چیلنج کریں ایک بدلاؤ اور آنے والی نواز شریف صاحب اگلے مہینے پاکستان ہوں گے انشاءاللہ اسیمبلی ٹوٹے گی نہیں بلکہ کام کرے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا عمران خان سازشوں کی بجائے قوم کی خدمت کریں ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا لیکن ہم نے شور نہیں مچایا ایوان میں آئے اور بات کریں اگلے ماہ نواز شریف پاکستان میں ہوں گے خواجہ ساد رفیق کا تقریب سے خطاب پنجاب میں اس وقت جو برائے فروخت ہر چیز لگی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ایوری ڈی ایز ناٹ سنڈے عمران خان صاحب دوزار اٹھارہ اب دوبارہ نہیں آسکتا اب آپ کے لیے ٹائم آگیا ہے کہ آپ بائزت طور پر سیاست سے ریٹائر ہو جائیں پنجاب میں ہر چیز برائے فرو صورتحال کا ذمہ دار کون ہے ایوری ڈی ایز ناٹ سنڈے عمران خان صاحب دوہزار اٹھارہ واپس نہیں آسکتا سب آپ کی اصلیت جان چکے آپ کرپ بھی ہیں اور جھوٹے بھی وقت آگیا ہے کہ سیاست سے بائزت ریٹائر ہو جائیں ایسن اقبال کی ناروال میں گفتے گو پنجاب اسمبلی کی تحلیل رک گئی کچھ غیرت کھاؤ خیبر پختونخواہ اسمبلی ہی توڑ دو امنان خان کی عزت تحلیل ہو رہی ہے خواجہ آصف کا ٹویٹ تحریک انصاف کے ارکان کا ٹھائیس دسمبر کو قومی اسمبلی جانے کا فیصلہ شامیمود قریشی ممبران کی قیادت کریں گے پی ٹی آئے ارکان سپیکر کے سامنے پیش ہو کر اپنے ستیفوں کی تصدیق کریں گے حمزہ شہباز کا وطن واپس آنے کا فیصلہ پانچ جنوری کو پاکستان پہنچیں گے لیگی راہ نماز سات جنوری کو اتحادی اور نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے اجراس کی صدارت کریں گے جو کہتے تھے ہم مہنگائی کم کریں گے آج مہنگائی کم کرنے کی بجائے ان سے مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا جنوری کے پہلے ہفتے کے اندر ہم ہمارے عراقین جو ملک سے باہر تھے ان کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے اور ہم اپنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ہم ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیں گے ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ساتھ ہی امپورٹیڈ حکمرانوں کے آنے کے بعد مہنگائی کا جن بے قابو وفاقی حکومت ہر طرح سے ناکام ہو گئی جنوری میں اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد پنجاب اور خیبر پختون خواہ السمبلیاں توڑ دی جائیں گی فروخ حبیب کی گفتگو پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم ایک ہی سکھے کے دو روخ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں حکمرانوں نے عوام کو آئی ایم ایف کی حدکڑیاں پہنا دی کرزے اشرافیہ نے کھائے ادائیگی قوم کر رہی ہے سراج الحق کا مردان میں خطاب میدانی علاقوں میں آج پھر دھندکاراش دھوئے کے بادلوں نے ہر چیز چھپا لی حد نگاہ نہ ہونے کے برابر موجوے کے مختلف سیکشن بان ملتان ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن موٹر ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی کی لہر سکردو میں پارا منفی گیارہ زیارت منفی دس کلات منفی آٹھ اور کوئٹہ میں منفی چھے ڈگری تک گر گیا محکمہ موسمیات کی موسم مزید سرد ہونے کی پیش گوئی پہاڑوں پر وقفے وقفے سے برف باری برفانی طوفان مزید شدہ تکیار کر گیا امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد اٹھائیس تک پہنچ گئی کینیڈا بی بھی صورتحال سنگین ہر طرف برفی برف شہرائے بند پروازے منسوخ کئی ریاستوں میں ایمیجنسی مجموعی طور پر پچیس کروڑ سے زائد افراد متاثر پنجاب میں کھیلوں کے فروغ کے لیے بڑا اقدام وزیر اعلیٰ نے دو عرب روپے کے سپورٹس انڈورمنٹ فنڈ کے قیام کی منظوری دے دی مقامی کھیلاریوں کی تربیت کے لیے انٹرنیشنل کوچز کو بھی پاکستان بلوایا جائے گا چہدری پرویز الہی کا سپورٹس ایرنہ کی سہولت کی فراہمی کا بھی اعلان وزیر اعلیٰ پنجاب کا فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے لاہور میں جدید پروڈکشن سٹوڈیو بنانے کا اعلان سینما کامپلیکس بھی بنے گا ایرانی اور ترک ادارو سمل کر فوری اقدامات کریں گے نوجوان فلم میکرز کو جدید تربیت بھی دلائی جائے گی چہدری پرویز الہی کی سید نور سے گفتگو اپنی شائری کے ذریعے یادے مازی کو زندہ رکھنے والے منیر نیازی کو خود مازی کا حصہ بنے سولہ برس پیٹ گئے معروف شائر کے چاہنے والے آج ان کی برسی منا رہے ہیں بے وفا کا شہر، سیاہ شب کا سمندر تیز ہوا اور پھول جنگل میں دھنک اور ماہ مونیر جیسی تصانیف کا تلسم برقرار اور اردو عدب کو خوشبو سے مہکانے والی پرویم شاکر کو دنیا چھوڑے 28 برس بیٹ گئے نامور شائرہ 26 دسمبر 1994 کو ٹرافک حادثے کا شکار ہوئیں خوشبو، کفیائنہ، خود کلامی اور انکار جیسے مجموعہ کلام آج بھی مددہوں کو ازبر موسیقی